دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں آج تو یہ درست قرآن میں بات آگئی ہے وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اپنے گرد اس نے جو یہ اس نے جو اپنے گرد تسکیہ نشکہ ایک مسنوعی حالہ بنا لیا ہے کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی اور وہ حدیث کیا ہے مولانا شیف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ان میں نقل کیا ہے بے حقی کی روایت ہے اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلا فلا بسکیوں کو اُلٹ دو اس کے رہنے والوں سبیت قَالَ فَقَالَ حضور نے فرمایا اس پر حضرت جبرائیل نے ارز کیا بارگاہ خدا بندی میں اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَبْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعَيْنِ پروردگار اس بستی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسد نہیں کی اب آپ اندادہ کیجئے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانینا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانینا میں لگا دینا ہم بعض مدرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے یہ ہے وہ میکروسکوپک اور میکروسکوپک کا ادم توازن تاغوت کی چاکری کر رہے ہیں انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں انگریز کے قانون کی تنفیز کے اندر آلہ اکار بن رہے ہیں لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا نیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا یہ ہے وہ آدم توازن اس کو لوٹ کیجئے گا جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت عبریل ارز کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بسٹی کو اُلٹ دو اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معاصیت میں بسٹ نہیں کی ذاتی نیکی کا اب اس سے اوچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اس سے اوچا کوئی مقام ہوگا کہ آنک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معاصیت میں بسٹ نہیں کی ذاتی نیکی کی میراج لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے قَالَ فَقَالَ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو اقلب ہے علیہ وعلیہ اُلٹو اس بسٹی کو پہلے اس مدبق پر پھر دوسروں پر کیوں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْفِيَ سَاعْتَ الْقَطْ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا بے غیرت انسان بدیاں پھیلتی رہی میرے دین کو رودہ جاتا رہا میری شریعت کی دجیاں بگرتی نہیں اب عامر کا بزاق رہا جاتا رہا نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے اور یہ لگا رہا مصد رکھو ذکر و فکرِ سبحہ گاہی میں اسے یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی دیکھی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میڈان میں نہیں آیا اس کا خون نہیں کھولا کبھی اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا لہذا یہ دہرہ مدرم ہے یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے روضہ بھی نہیں رکھ رہے اقامت دین کے کارکن ہیں فرض نماز آگئی ہے وہ چلی جا رہی ہے جماعت کا کوئی احتمام نہیں ہے اب یہ دو انتہائیں ہیں ایک انتہائی ہے کہ وہ تذکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور معنینے کا عمل جاری ہے ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اپنی ذات سے بحث ہی نہیں کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ دوسری انتہا ہے پھر وہی بات ارس کروں گا وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اطامت دین کی جدو جہود اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں وہ کھاتا ہی نہیں کھولا ہے یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سمیر اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرنے والا ہوں جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہو ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبھیرہ ہے نواز فرض چھوڑی تو کبھیرہ گناہ کا اتقاب ہو گیا وہ تو کبائر میں آ جائے گا فرائض کا ترک کر دینا کبھیرہ گناہ شمار ہوگا موسیقی